السلام علیکم علوماتی وی میں خوش حمدید ناظرین آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کیاتا ہے چائنہ سے جہاں پر چائنہ نے جی سیون ممالک اور سپیشلی امریکہ کو معطول جواب دے دے ہوئے اپنے اٹھائیس فائٹر جیٹس تائیوان کے ائر سپیس میں داخل کر دئیے اور چائنہ نے اس سے ان مغربی ممالک کو خصوصاً میسج دیا ہے کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بیگار سکتے ناظرین جب سے چائنہ نے تائیوان میں اپنے جیٹس بیجنا شروع کر دئیے ہیں اس بار یہ سب سے زیادہ تھے اور اس سے پہلے چائنہ نے کبھی اتنے بڑے مقدار میں اپنے جیٹس نہیں بیجی اور اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چائنہ امریکہ کو معطول جواب دینا چاہتا ہے وہ اس لئے کہ پچھلے دن وجی سیون کے میٹنگ میں مختلف ممالک نے خصوصاً چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے مختلف طرح کے آرادی ہے اور ان ساری ممالک نے ایک جائن سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چائنہ تائیوان کا مسئلہ آمن اور سٹیبلیٹی کے ساتھ حل کر دے اور یہ علاقائی آمن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین چائنہ اور تائیوان انیس سو انچاس کے خانجنگ میں الگ ہوئی تھے اور اس کے بعد چائنہ تائیوان کو چائنہ کا حصہ مانتا ہے لیکن تائیوان یہ بات نہیں مانتا اور پچھلی کچھ سالوں سے یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے اور خصوصاً دوہزار سولہ کے بعد اس میں تیزی دیکھی گئی جب سائی این ونگ کی حکومت بنی تب سے چائنہ نے تائیوان پر ہر طرح کا پریشر بنایا تاکہ وہ خود کو چائنہ کا حصہ تصور کر دے لیکن وہ اسے انکار کرتا ہے اور تائیوان کے لوگ یہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے کیونکہ تائیوان میں جمہوریت ہے اور چین میں تو کوئی جمہوریت کا نام ہی نہیں لے سکتا ناظرین یہاں پر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک بہانہ چاہتا ہے کہ کسی طرح چائنہ کو کاؤنٹر کیا جا سکے کیونکہ چائنہ کے ترقی امریکہ سے حضب نہیں ہو رہی اور امریکہ کا یہ کوشش ہے کہ وہ کچھ بھی گھر کے ان کے اکانومی تباہ کر دے اور سپیشلی کرونا کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ ٹرم نے کرونا کو چائنہ کا وائرس قرار دیا اور بعد میں امریکہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے چائنہ کو اس کے لئے ذمہ دار ٹھہرائے اور چائنہ پر مختلف ممالک کے طلب سے پابندیاں لگائے اور اس مقصد کے لئے امریکہ نے اپنا پورا اثر استعمال کیا اور چائنہ میں دبلی او اچو کا ٹیم بیجا گیا تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ وائرس کہا سے پیلا لیکن انہوں نے اپنے دبرے میں اس کی حوالے سے صحیح معلومات اکٹی نہیں کی اور چائنہ بچ گیا لیکن امریکہ کا یہ کوشش ہے ورنہ پھر چائنہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور امریکہ کے لئے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا اور یہ امریکہ کسی بھی حال میں نہیں ہونے دینا چاہتا اور اس کے علاوہ بھی امریکہ ہمیشہ چائنہ کو ویغور مسلمانوں کے نسلکوشی پر تنقید کرتا ہے کہ چائنہ نے لاکھوں مسلمانوں کو کیمپس میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں دیتے نظرین اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں اسی طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں